سبسکرائب کیا چینل بادشاہت اور جاگی طرح نظام کے خلاف بغاوت کر دی یعنی 1790 میں فرانس میں بھی بادشاہت قائم تھی اور وہاں کے جو بادشاہ تھے اور جاگی طرح نظام تھا وہ عوام کا استحصال کرتے تھے اس لئے انہوں نے کیا کیا وہاں پر بغاوت کر دی اور عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی اس واقعے کو انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی مساوات اور اخوت جیسے اختیار کا آزادی مساوات اور اخوت یعنی بھائی چارہ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کے سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اب دیکھتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے جو جدید دور کی طرف بڑھتی ہے جسے سنتی انقلاب کہتے ہیں یوروپ میں 18 سدی کے نصف آخر میں سنتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیا رونما ہونے لگی یعنی سنتی انقلاب کب شروع ہوا تھا 18 سدی کے نصف آخر میں سنتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیا رونما ہونے لگی اب دیکھیں چودہ سو پچاس میں ہی چھاپ خانہ تیار ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد میں نئی نئی اور ایجادات ہوئی بھاپ کی خواہ سے چلنے والی مشینوں کی مدد سے پیداوار ہونے لگی یعنی سٹیم انجن کی دریافت ہو گئی تھی اور اس سے بھاپ کی خواہ سے چلنے والی مشینیں بنائی گئی اور بھاپ سے چلنے والی مشینوں کی وجہ سے پیداوار بھی بڑھ گئی چھوٹی گھرلو سنتوں کی جگہ بڑے بڑے کارخانوں نے لے لی پہلے چھوٹی چھوٹی گھرلو سنتیں تھی آگے جا کر بڑے بڑے کارخانے بننے شروع ہو گئے دستی کرگوں کی وجہے مشینی کرگوں کا استعمال شروع ہوا یہ دستی کرگے اور مشینی کرگے کیا ہے جس پہ کپڑے بنایا جاتے ہیں اسے دستی کرگے پہلے ہاتھ سے چلائے جاتے تھے دست یعنی ہاتھ اور مشینی کرگے یعنی مشین سے ملنے والی سپیننگ مل جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑیاں دخانی کشتیاں جیسے نخلو حمل کے نئے ذرائع کا استعمال ہونے لگا یعنی پہلے ریل گاڑی کا کوئی وجود نہیں تھا آگے چل کر ریل گاڑی اور دخانی کشتیوں کا یعنی اس کا استعمال شروع ہو گیا نخلو حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لانے لگ جانے اور لوگوں کے لئے بھی اس طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا اسے کو سنتی انخلاب کہتے ہیں سنتی انخلاب انگلستان میں شروع ہوا اس لئے انگلستان کو سنتی انخلاب کی جائے پیدائش کہتے ہیں اور یہ بتدریج مغربی دنیا میں پھیل گیا اس زمانے میں انگلستان میں سنتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا یعنی سنتی عروج جو انگلستان میں ہوا تھا اس کی وجہ سے امریکہ کو دنیا کا کارخانہ کہنے لگے سرمایہ داری کا آغاز نئے بحری راستوں کے دریافت کے بعد یوروپ اور ایشیا کی ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا اب دیکھیں یہ بھارت کی جمعہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی وہ بھی اسی دور کی ہے تو نئے بحری راستوں کے دریافت کے بعد یوروپ اور ایشیا کی ملکوں میں تجارت کا آغاز ہوا بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لئے کئی تاجر آ گیا ہے لیکن ایک تاجر کیلئے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا یعنی ایک تاجر کیسے بھیج سکتا تھا تو کئی سارے تاجر ملکی انہوں نے کیا کرے ایک کمپنی بنائے اس وجہ سے کئی تاجروں نے ملکر تجارت شروع کی اس سے بڑے سرمایہ والی یعنی مشرقی ملک یعنی کون سے بھارات انڈونیشیا چین وغیرہ یہ مشرقی ملک تھے ان سے تجارت میں بڑا فائدہ ہوتا تھا اور ان کی معاشر خوشحالی میں اضافہ ہو گیا اس بنا پر یورپ کے حکمرہ تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ تجارتی سہولتیں دینے لگے یعنی وہاں کے جو راجے مہاراجے تھے یورپ کے وہ تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا یعنی یہاں پر جو چیز سو میں ملتی تھی وہ ہزار میں وہاں بیچتے تھے اور بڑے پیمانے پر نفع کماتے تھے اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور سنتی کاروبار میں کیا جانے لگا اور اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی آج بھی ایک سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے یعنی کہ جس میں بڑے پیمانے پر بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں اور کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں اور اس سے منافع کماتے ہیں اب نو آبادیات کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمین علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نو آبادیات خائم کرنا کا علاقہ ہے نو آبادیات کیا ہے کیا ہے یہ کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمین علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا کیا ہے یہ نو آبادیات ہے معاشر فوجی نقطے نظر سے طاقت و ملک اپنی طاقت کے بل پر کسی زمین علاقے پر خفزہ کرنا اور جگہ پر اپنا خفزہ برقرار رکھنا اب دیکھیں کسی طاقت و ملک کا کمزور ملک پر خفزہ کر لینا یہ بھی کیا ہے یا قسم کا سیاسی تسلط خائم کرنا بھی کیا ہے یہ نو آبادیات ہے یورپی ملکوں کے اسی نو آبادیاتی روجان سے سامراجیت وجود میں آئی یہ نو آبادیات کے روجان سے سامراجیت وجود میں ہے سامراجیت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں سامراجیت کیا ہے ترقی آفتہ ملک کے غیر ترقی آفتہ ملک پر اپنا تسلط خائم کرنا کئی نو آبادیات خائم کرنے کو سام راجیت کہتے ہیں یعنی ترقی آفتہ ملک کا غیر ترقی آفتہ ملک پر تسلط خائم کرنا برعظم ایشار افریقہ کے کئی ممالک یورپی ممالک کے یورپی ملکوں کی سام راجیت کی بھیٹ چڑھ گئی یعنی بھارت اور چین اور افریقہ کے بہت سارے ممالک اس کا حصہ تھے برطانیوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سام راجیت بھارت میں تجارتی اجارہ داری حاصل کرنے کے لئے یورپی حکومت میں سخت مخابلہ آ رہا ہی ہوئی سولہ سو اس وی میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لئے برطانیوی ایسٹ انڈیا کمپنی خائم کی تھی یعنی بھارت میں سب سے پہلے تجارت کرنا تھا سولہ سو اس وی میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لئے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی بھارتی ایسٹ انڈیا کمپنی خائم کی تھی اس کمپنی نے شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کر کے صورت میں اپنی تجارتی کوٹی خائم کی یعنی پہلے اجازت حاصل کر لی شہنشاہ جہانگیر سے اور تجارتی کوٹی خائم کر لی تھی جس میں وہ تجارتی ساز و سامان رکھا کرتے تھے اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت تو ہوتی تھی انگریز اور فرانسیسیوں میں تصادم بھارت میں تجارتی مخابلہ آرہی میں انگریز اور فرانسیسی ایک دوسرے کے حریف تھے یعنی ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ انگریز اور فرانسیسی اور وہ تجارت میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے اس مخابلہ آرہی کی وجہ سے انگریز اور فرانسیسیوں کے درمیان تین جنگیں ہوئی یعنی ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگیں کہتے ہیں اور ان کا مخابلہ کہاں پر ہو رہا تھا جنوبی ہندوستان میں جنوبی بھارت میں جو کارناٹک کی ریاست ہے یہاں پر وہ انگریز اور فرانسیسی آپاس میں لڑتے تھے جنگیں کرتے تھے کارناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کون شکست دی اس طرح بھارت میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کے مدد مقابل کوئی طاقتور یورپی حریف باقی نہ رہا یعنی یورپ کی جو کمپنیاں تھی تو فرنچ اسٹ انڈیا کمپنی کو بھارتی برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں ہرا دیا اور اس طریقے سے برٹی شرز کو یعنی انگلیستان کی اسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر فوقیت حاصل ہو گئی بنگال میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی کی اختیدار کی بنیاد بنگال بھارت کا انتہائے خوشحال صحبہ تھا اٹھارہ سو چھپن اسوی میں سراجد دولہ بنگال کے نواب بن گئے اسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں اب دیکھیں اس میں تسکی کر لیجئے یہ اٹھارہ سو چھپن نہیں ہے یہ سترہ سو ستہون کی بات ہونا چاہیے یہ سترہ سو چھپن میں سراجد دولہ بنگال کے نواب بنے تھے اب اسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں حاصل تجارتی مراد کا نجاز ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغل بادشاہ نے جو تجارتی مراد دیتی اس کا وہ بنگال میں غلط فائدہ اٹھا رہے تھے انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کلکتہ میں اپنی تجارتی کوٹیوں کے گلد فصیلے بنا ڈالی اب نواب کی اجازت نہیں لیے اور ڈائرے گنہوں نے کیا کیا اپنی تجارتی کوٹیوں میں بڑی بڑی فصیلے بنا ڈالی اب اندر کیا کر نواب کو کہاں سے سمجھے گا اس وجہ سے سراجد دولوں نے انگریزوں پر حملہ کر کے ان کی تجارتی کوٹیوں کو خبزے میں لے لیا اس واقعے کے سبب انگریزوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اب رابرٹ کلائیم جو تھا وہ نواب کی صفحہ سالہ رمیر جعفر کو نواب کی گدی کا لالاج دے دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا اس نے رابرٹ کلائیم نے اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم کو نواب بنا دیتا ہوں اب سترہ سو ستاون عیسوی میں پلاسی کے مقام پر نواب سراجد دولہ اور انگریز فوج میں جنگ ہوئی لیکن نواب کے فوج کا جو حصہ میر جعفر کی خیادت میں تھا اس نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی جس کے وجہ سے سراجد دولہ کو شکست ہو گئی یعنی غدار کون تھا میر جعفر اور اس نے گدی کے لالچ میں کیا کیا ہے نواب سراجد دولہ کو دھوکہ دیا اور بھارت میں انگریزوں کی پہلی فتح ہو گئی انگریزوں کی پشت بنائی کے سبب میر جعفر بنگال کا نواب بنا بعد میں انگریزوں کی مخالفت کرنے پر اس کے داماد میر خاسم کو نواب بنا دیا گیا میر خاسم نے انگریزوں کی غیر خانونی تجارت پر روک لگانے کی کوشش کی تو انگریزوں نے اس سے ہٹا کر پھر سے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا یعنی وہ نواب نواب کا کھیل کھیل رہے تھے پہلے نواب سراجد دولہ اس کے بعد نواب میر جعفر پھر نواب میر خاسم پھر سے نواب میر جعفر اب بنگال میں انگریزو کی سرگرمیوں پر لگام کسنے کے لیے میر خاسم آوات کے نواب شجاہ الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ آلم متحد ہو کر انگریزو کے مدے مقابل ہوئے یعنی انگریزو کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میر خاسم اس سے نپٹنے میں ناکام ہو گیا اور اس نے آوات کے نواب شجاہ الدولہ اور مغل بادشاہ شاہ آلم کو بلایا اب سترہ سو چو سٹھ میں بیہار میں بکسر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں انگریزو کو پھر سے فتح حاصل ہو گئی اب یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ بکسر کی جنگ سے بھارت کا بڑا سی علاقہ انگریزو کے خفزے میں آ گیا اس جنگ کے بعد علاہبات مائدے کے تحت صوبہ بنگال میں دیوانی یعنی محصول لگان وصل کرنے کا حق برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گیا آپ دیکھئے پہلے سرکار کس کی تھی مغلو کی اب سرکار ہو گئی برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کی جسے کمپنی سرکار کہا جانے لگا اس طرح بھارت میں انگریزی حکومت کی بنیاد بنگال میں رکھی گئی انگریزو اور محصول میں جنگ محصول ریاست کے حیدر علی نے حملہ کر کے ریاست کا کاروبار اپنے خفزے میں کر لیا حیدر علی کے انتخال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان محصول کے تخت پر بیٹھے انہوں نے انگریزو کے خلاف جنگ جاری رکھی یعنی ٹیپو سلطان واحد ایسا پہلا شخص تھا جسے انگریزو کے جو نیت تھی اسے سمجھ میں آگئی تھی اور اس نے انگریزو اسے کو بھارت سے باہر نکالنے کا عہد کر لیا تھا آخر کار 1799 اسوی میں سری رنگا پڑنام کی لڑائے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست محصول پر انگریزو کا خفزہ ہو گیا یعنی جنوبی بھارت میں یہ انگریزو کی پہلی فتح تھی 1767 اور 1764 کی دو جنگوں کے بعد یہ بڑی فتح تھی جس میں انگریزو نے جنوبی بھارت پر بڑا خفزہ کیا سندھ پر انگریزو کا خفزہ بھارت میں اپنی حکومت کو محفوظ کرنے کے لیے انگریز شمال مغربی سرحد کی جاری متوجہ ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ روس کہیں افغانستان کے راستے سے بھارت پر حملہ نہ کر دے اس لئے انگریزو نے افغانستان پر اپنا تسلط خائم کرنے کا فیصلہ کیا یعنی انگریزو کو یہاں پر ایک بات ستا رہی تھی کہ روس کہیں یہ روس کا جو حکومت تھی وہ افغانستان کی سرحد سے ملتی تھی اور اگر وہ افغانستان کے راستے بھارت پر حملہ کر دیتا تو انگریزو کی بھارت کی حکومت کو خطرہ ہو جاتا تو انگریزو نے کیا کہ افغانستان پر اپنا تسلط خائم کرنے کا فیصلہ کیا افغانستان جانے والا راستہ سندھ سے ہو کر گزرتا تھا سندھ کدھر ہے یہ آج کل پاکستان میں ہے راجستان کی بارڈر سے لگ کر ہیں سندھ کی سہیمیت کے پیشن اذر انگریز سندھ کی جانب متوجہ ہوئے اور اٹھارہ سو ترتالیس عیسوی میں سندھ پر خفضہ کر لیا یعنی انگریزو نے کہاں پر خفضہ کیا سندھ پر خفضہ کر لیا سکھ حکومت کا خاتمہ انیسوی صدی کے آغاز میں صوبہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی رنجیت سنگھ کے انتخال کے بعد ان کا نابلک بیٹا دلیب سنگھ تخت نشین ہوا اس کی جانب سے اس کی ماں رانی جندن حکومت کا کاروبار سمالے لگی لیکن سرداروں پر اپنی گرفت خائم نہ رکھ سکی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریزو نے چند سکھ سرداروں کو ورغ لایا سکھوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں اس لئے سکھوں نے خود یہ انگریزو پر حملہ کر دیا سکھوں اور انگریزو کی پہلی جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی انگریزو نے دلیب سنگھ کو بغدی پر برخرار رکھا آزادی کے متوالے بعد سکھوں کو پنجاب پر انگریزو کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ منظور نہ تھا اب دیکھیں کیا ہوا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے بہت زیادہ طاقتور شخصیت تھے اور انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت خائم کی تھی لیکن رنجیت سنگھ کے انتخال کے بعد ان کا ناوالک بیٹا دلیب سنگھ ترک پر بیٹا لیکن وہ ناوالک تھا تو اس کی ماں رانے جندن کیا کرتی تھی راج کاج کا کاروبار سمالتی تھی لیکن وہ ان کی گریفت مضبوط نہیں تھی کیونکہ سکھ سردار آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے اب سکھ سرداروں کو ورگلایا ہے انگریزو نے اور سکھوں کو غلط فہم ہی ہو گئے کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں تو اس لئے سکھوں نے کیا کرا انگریزو پر حملہ کر دیا اب انگریزو پر حملہ کر رہے تو سکھوں اور انگریزو پہلے جنگ ہوئی سکھوں کو شکست ہوئی اور انگریزو تو اتنے ہوشیار تھے انہوں نے کیا کیا ناوالک دلیب سنگھ کو دلیب گدی پر ہی بٹا کر رکھا اور اپنی منمانی کرنے لگے اب انگریزو کا بڑتا ہوا اثر دیکھ کر کیا ہوا کہ سکھوں دوبارہ مشتعل ہو گئے ملتان کے افسر مول راج نے انگریزو کے خلاف بغاوات کر دی اب ہزاروں سکھ فوجی انگریزو کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے اس دوسری جنگ میں بھی سکھوں کو شکست ہوئی اور اٹھارہ سو انپچاس میں انگریزو نے صوبہ پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا یعنی سکھوں کی ایک غلطی کی وجہ سے سکھوں کی حکومت انگریزو کے خفزے میں چلی گئی اور اٹھارہ سو انپچاس میں صوبہ پنجاب انگریزو کے خفزے میں آ گیا مراتو کی حکومت بھارت کی ایک اہم اور تاختور حکومت تھی بھارت میں مراتو کی حکومت جو تھی وہ بہت ہی تاختور حکومت تھی مراتو کو اٹھرہ سو اٹھارہ کے اسوی میں شکست دے کر انگریزوں نے بھارت میں اپنی حکومت کو بہت مضبوط کیا اس کو ہم آگلے سبب میں پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی